نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین اگرامی قدر آج سے ہم جس کورس کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے وجود باری تعالی قرآن مجید کی روشنی میں یہ کورس چار کلاسوں پر مشتمل ہے اور ایک شارٹ کورس ہے اور آج اس کی پہلی کلاس ہے اس کلاس میں ہم کچھ پسمنظر کی گفتگو کریں گے یہ گفتگو اس ادبار سے بڑی اہم ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ دین کا ایک طالب علم قرآن مجید کا ایک طالب علم جو مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بھائی بہنوں سے مسلمان بھائی بہنوں سے جو سب اللہ تعالی کو مانتے ہیں اس کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں ان سے اس حوالے سے گفتگو کرے کہ ان کا رب موجود بھی ہے دیکھئے اس وقت ہم انسانی تاریخ کے جس فکری دور میں کھڑے ہوئے ہیں یہ تین بنیادی ادبار میں سے ایک دور ہے جنہوں میں انسانیت نے اپنا سفر طے کیا ہے انسانی تاریخ کا سب سے پہلا دور جو ایک طویل عرصے تک ہزاروں برس تک جاری رہا وہ دور تھا جب شرک فکری طور پر دنیا میں سب جگہ غالب تھا یہی وہ دور ہے جس میں حضرات اے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے شرک کے خلاف ایک زبردس جنگ تھی بہت مشکل دور تھا یہ اس دور کے اندر خدا پر ایمان لانے کی ایک سزا ہوتی تھی کہ انسان کو اپنی جان سے حد دونے پڑتے تھے اس سے سزا اور تعذیر اسو قرآن فتنہ کہتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا گربار چھوڑنا پڑتا تھا سماس سے قطع تعلق کرنا پڑتا تھا یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصاب کی غیر معاملی قربانیوں کی نتیجے میں ختم ہوا اور اس کے بعد انسانی تاریخ کا دوسرا فکری دور شروع ہوا جسے میں اپنی تعبیر کے لحاظ سے دور توحید کہتا ہوں یہ وہ دور ہے جب دنیا میں بت موجود تو تھے جس طرح پہلے ہوتے تھے لیکن عقلی طور پر اس بات کو کوئی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ یہ جھوٹے معبود یہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت دنیا کے خالق و مالک بھی ہو سکتے ہیں یا ان کا خدای کائنات میں کوئی حصہ بھی ہے کم سے کم جو دنیا میں غالب اقوام تھی جو تمدن کے تہذیب کے آخری مرتبے پہ کھڑی بھی تھی وہ یہ نہیں مانتی تھی اور وہ مسلمان تھے یعنی جن لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کی زمام کار تھی وہ توحید کے پرستار تھے وہ باشور بھی تھے اہلِ علم بھی تھے تعلیم میں علم میں تمدن میں تہذیب میں ثقافت میں سائنس میں ہر چیز میں دنیا سے آگے تھے اور توحید کو مانتے تھے اور جس وقت دور شرک تھا تو غالب اقوام وہ تھی جو شرک کی پیار بھی کرتے تھے یہ دور کموں بیش ہزار برس تک چلا ہے اور اس کے بعد پھر میڈیولیس سے قرون وستہ جنہیں کہتے ہیں مہا سے وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جب وہ الہات کا آغاز ہوا اور جن قوموں کے ہاتھ میں دنیا کی امامت آئی جو دنیا پر غالب ہوئے جن کا اقتدار دنیا پر قائم ہوا وہ اس بات کے منکر ہو گئے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہے تو یہ وہ دور ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں گرچہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس دنیا میں موجود ہے لیکن علمی ادبار سے فکری ادبار سے تہذیبی ادبار سے سماجی ادبار سے سائنسی ادبار سے فنی ادبار سے جس جس پہلو سے آپ دیکھیں تو وہ اقوان جنہیں دنیا میں غلب و اقتدار حاصل ہے ان کا تعلق اصل میں اسی فکری گروہ سے ہے جو خدا کو نہیں مانتے یا تو نہیں مانتے یا انہوں نے عملی طور پر کیسا لائحہ میں اختیار کر لیا ہے کہ جہاں پر خدا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو یہ وہ پسمندر ہے جس کی وجہ سے مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک جو دین کا تعلق نہیں ہوں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے اس پہ گفتو کروں کہ خدا موجود ہے الہاد میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت مقبول نظریہ رہا ہے اس کو ماننے والے اس کے پیرو دنیا میں کمیر ہیں اگر آپ فلسفیانہ سطح پر دیکھیں تو آپ بڑا نام جو ہوتا ہے وہ یونان کے فلسفیوں کا ہے تو آپ دیکھیں وہاں پر ڈیموکریٹس غالباً ایک شخص تھا جو مادیت کا پیروکار تھا اسی طریقے سے اپیکیورس ایک ہمیں نام ملتا ہے جو اسی نقطہ نظر کا قائل تھا لیکن باقی جو بڑے بڑے فلسفر تھے وہ کائنات کی مادی تعبیر پر یقین رکھتے تھے اور یا تو وہ خدا کو مانتے تھے یا روحانیت کے قائل تھے یا بہرال کم سے کم جو ماوراوی ورا قوتیں ہیں جو سپر نیشنل قوتیں ہیں ان پر یقین رکھتے تھے گویا کہ وہ کسی نہ کسی بڑتر ہستی کو جو انسانوں سے بڑتر ہے اس کو مانتے سے اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دور جدید میں جب انلائٹنمنٹ ایج شروع ہوا ستربی صدی کے اندر اس زمانے میں پہلی دفعہ الہات کو فکر قوت حاصل ہونا شروع ہوئی اور جو پہلا بڑا مفقر الباق کہتے ہیں بڑا فرنچ تھا فلسفر وہ پہلی دفعہ جس نے ایتھیزم کا آغاز کیا اظہار کیا اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جب سائنس کی ترقی ہونا شروع ہوئی تو مذہبی سرکلز کی طرف سے کچھ اس کی مخالفت ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ کپرنیکس اور گلیلیو کی جو دریافتیں تھیں کہ یہ زمین کائنات کے مرکز میں نہیں ہے کلیسہ نے چرچ نے زبردست اس کی مضاہمت کی اس کے جواب میں پڑے لکھے لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک رد مل ان کا آیا انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو رفتہ رفتہ لوگوں کا وحی پر سے اعتقاد ختم ہوتا چلا گیا اور گرچہ بات یہاں تک نہیں پہنچی کہ خدا کنوں نے انکار کیا ہو اس زمانے میں جو اقلی مذہب حجود میں آیا اسے ڈی عزم کہتے ہیں یعنی وہ ایک خدا کو تو مانتے تھے لیکن اس خدا کی اساس کسی مذہب کی اوپر کسی الہام کے اوپر کسی وحی کے اوپر نہیں تھی اس کے بعد بہت تیدی کے ساتھ دنیا میں یہ ستری بھی اٹھاریو صدی کا واقع ہے اس کے بعد دنیا میں بہت تیدی کے ساتھ الہاد کا فروغ ہونا شروع ہوا ایٹھیزم کا انکار خدا کا کائنات کی مادی تعبیر کا فروغ ہونا شروع ہوا اور اس کی بہت سے وجوہات اس کی پہلی اور سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل مذہب کا عقلی مقدمہ شروع سے بہت کمزور تھا یعنی مذہب جو ہے اپنی اساس میں دو چیزوں کو اپیل کرتا ہے وہ یا تو عقل کو اپیل کرتا ہے یا فطرت کو اپیل کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عقلی استدلال ہے یہ عام طور پر ایک عقلیت کا مسئلہ ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس جگہ پہ کھڑے گے ہوتے ہیں وہ سمجھئے کہ فطرت کا الہام ہے اور وہ اپنی فطری بنیادوں پر مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جس زمانے میں دنیا میں سائنس کا فروغ ہونا شروع ہوا مسلمان دنیا میں علم نے بہت پیچھے آ چکے تھے اور ان کا زوال شروع ہو چکا تھا مغربی اقوام جن کی ہاں سائنسی ترقی کا عمل لیے قرون وستہ میں شروع ہوا اور جیسے کہ میں نے بعض بڑے لوگوں کا نام لیا جب یہ دریافتیں وہاں شروع ہوئیں جب اجادات وہاں پر شروع ہوئیں اس کے اندر کوئی اقلیت تھی نہیں عیسائی آج کے دن تک یہی کہتے ہیں کہ بس خدا کو مان لو یعنی آپ دیکھیں نا ان کا تصور خدا کیا ہے کہ خدا ایک بھی ہے خدا تین بھی ہیں تفلیس اسی کو کہتے ہیں تو یہ ایک mathematical mind لی بات کیسے مان سکتا ہے کہ ایک میں ایک بھی ہو اور تین بھی ہو تو یہ چیز اقل انسان سمجھ میں آنے مالی نہیں اور پھر میں نے مثال دی دیں کہ زمین مرکز میں نہیں ہے اس وقت بھی نہیں تھی لیکن چرچ نے چونکہ حضرتیسہ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ زمین کا مرکز ہے اس لیے کہ خدا کا بیٹا معاذ اللہ جسے وہ خدا کا بیٹا سمجھتے تھے وہ یہاں پیدا ہوا اب ظاہر ہے ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا اور جب کچھ نہیں ہوتا تو اس کے بعد جب حقائق سامنے آنا شروع ہوئے تو جو اہل مذہب تھے انہوں نے تشدد کا روی اختیار دیا انہوں نے پرسیکیوشن شروع کر دی انہوں نے اختلاف کرنے والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا انہیں قید و بند کی سزائیں دینا شروع کر دی ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا ان کو خود جلا وطن ہونا پڑا ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ایسی تھی جس میں کچھ عرصہ تک تو آپ اپنی بڑتری خائم رکھ سکتے ہیں لیکن انسانی معاشروں میں اور زندہ انسانی معاشروں میں یہ صورتحال زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی اس کا نتیہ یہ نکلا کہ اہلِ مذہب کا مقدمہ کمزور ہونے لگا اچھا پھر یہ کہ خود اہلِ مذہب کا جو اخلاقی کردار تھا اچھا یہ باتیں سمجھ لیئے ماضی کی وی میں بات کر رہا ہوں اور اس کو آج کے آئینے میں بھی دیکھئے تو اہلِ مذہب کا جو دورِ زوال میں اخلاقی کردار ہوتا ہے جو ان کی سمجھئے کہ اصل خوبی ہوتی ہے جو ان کا اصل سرمایہ ہوتا ہے کوئی بہت غر معاملی نہیں تھا آج بھی ہم جانتے ہیں کہ چرچ میں ہم اس طرح کے کیسے سامنے آتے رہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کا انہوں نے نشانہ مناتی ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جو امریکہ میں سامنے آیا ہے ہمارے ہیں بہت سے چیزیں جو سامنے آتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں جب عام لوگوں تک جاتی ہیں تو اہلِ مذہب کا کردار ہی خراب نہیں ہوتا بلکہ ان کی نظر میں اہلِ مذہب کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کا وجود بھی وہ بھی ناقابل ادبار ٹھہرتا ہے تو یہ ایک اور مسئلہ بن گیا اچھا جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں انیٹنمنٹ ایج کا اس لور میں لوگ کے اندر مذہب کی اصاصات کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن دو بنیادی سوال تھے جس کا کسی کو جواب نہیں مل رہا تھا ایک یہ کہ یہ خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے دنیا کو کس نے بنا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر انسان کیسے وجود میں آیا یہاں پر حیات کیسے وجود میں آئی تو یہ دو بنیادی سوالات تھے پہلے کا جواب تو آج کے دن تک نہیں ملا ہے بلکہ بگ بینک تھیوری کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کائنات تیرہ اشاریہ سات ارب سال پہلے وجود میں آئی ہے لیکن اس زمانے میں انیس سو سدی میں دوربن نے جو کہ برطانیہ کا ایک سائنسدان تھا اس نے اپنی تحقیقات سے یہ بات نظریہ اس نے پیش کیا کہ جتنی بھی انواہ ہیں جتنی بھی اسپیشیس ہیں جتنی بھی جاندار پائے جاتے ہیں ان کا آغاز ایک بہت سادہ ترین شکل میں ہوا ایک خلی ایک سیل کی شکل میں ہوا پھر بتدریج ان کے اندر ارتقا ہوا اور پھر رفتہ رفتہ نبتات نمودار ہوئے پھر ہیوانات نمودار ہوئے اور پھر ہیوانات جہاں پہلے سمندر میں تھے پھر وہ زمین پہ آئے پھر وہ کچھ فضا میں جلے گئے پھر وہ بتدریج ترقی کرتے ہوئے چوپائے بنے پہلے رینگتے تھے زمین پہ پھر وہ چوپائے بنے پھر چوپائے سے وہ دو پیروں پہ چلنے والا بندر تھا اور پھر بندر اور ایپ سے اور مانکیز سے اور چمپیزین سے انسان وجود میں آیا یہ ایک پورا ارتقا کا انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا رہی بات ہے اس کی اپنی تفصیل ہے اس کو میں اس وقت میں زیر بحث نہیں لارہا یہ آگے کسی موقع پر تفصیل سے زیر بحث آئے گا تو ہوا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ اس سوال کے جواب کم سے کم انہیں مل گیا انسان کیسے وجود میں آیا اور کائنات کیسے وجود میں آئی یہ تو مسئلہ آج تک کھل نہیں ہوا لیکن دنیا کیسے چل رہی ہے زندگی کیسے وجود میں آ رہی ہے کیسے باقی رہ رہی ہے اس کی کتنی بھونڈی سہی لیکن ایک شرع و وضاعت ان کے سامنے آ گئی یعنی آپ دیکھئے اس کو ثبوت وہ آج سے دن تک دریافت کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نظریہ دو تین سو سال سے اسی طرح لوگ کو کہ ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہ چیز بھی غیری بات ہے کہ بڑی محصص ثابت ہوئی اور آج بھی اگر میں بھی آسٹریلیا میں تھا وہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا اپنی بچی کا سوال پاکستانی صاحب ہی تھے کہ میری بچی یہ کہتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالی نے تو نہیں بنائی یہ تو ارتقاء کے عمل سے وجود میں آئی تو سارے بچے اسکول و کالوجی میں یہی پڑھتے ہیں اور وہ نظریاتی طور پر اسی کو مانتے ہیں اس کے بعد وہ مذہبی ہو بھی جاتے ہیں تو وہ مذہبی بس اتنی ہوتے ہیں کہ وہ ثقافتی طور پر مذہبی ہوتے ہیں فکر طور پر وہ ایمان و یقین جو رسوخ حاصل ہونا چاہیے تو ان کے قدم دگمگا چکے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سکیپٹرزم شک میں آیا جاتے ہیں ایگنوستک ہو جاتے ہیں ایگنوستک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص تو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم خدا ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں خدا کے بالکل ان کے روجاتے ہیں ایسا جو ایک بہت بڑی وجہ یعنی یہ تو نظریاتی وجہ آتی ہیں اب ایک عملی وجہ بہت بڑی یہ تھی کہ خدا جو ہے وہ ایک این ایرس کیا تھا ایک عقلی بنیاد میں ایک تو عقلی بنیاد تو بحرال کمزور ہو گئی دور جدید میں لیکن اس کی فطری بنیاد تو اپنی جگہ پر موجود تھی اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمیں اپنے معاشروں میں الہاد نظر آتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ افراد کی نفسیاتی ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں سائیکلوجیکلی انسٹیبل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں دیکھیں بڑے مسائل ہیں جو انسانوں کو پیش آتے ہیں دکھ ہیں غم ہیں لوگ اپنے سامنے ایسی موتیں دیکھتے ہیں جس کے لئے کوئی بتیار نہیں ہوتا ایسی محرومیاں دیکھتے ہیں جو صرف ان تک محدود ہوتی ہیں اور کسی اور کو نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں مل رہی ہوتی ہیں زندگی میں ایسے دکھ دیکھتے ہیں خود اپنی ذات میں ایسے صدمے دہلتے ہیں جو ناقابل برداش ہوتے ہیں یا پھر اپنے اردگرد ماں باپ بھائی بہن یا کسی اور قریب رشتدار کے ساتھ یہ حاصل جب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں ان کی نفسیاتی ساخت متاثر ہوتی ہے وہ شاید شعوری سطح پر یہ سوال نہ اٹھا ہے لیکن وہ اپنی مستلسل محرومیوں کے نتیجے میں ایک ڈائریکشن یہ لے لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ضروری نہیں لیکن ایک ڈائریکشن بہت سے لوگ بہت سے لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اور یہ کچھ افراد کا مسئلہ نہیں ہے یہ فلسفی کی سطح کا ایک بڑا مسئلہ ہے یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ شاید اس کو اس طرح محسوس نہ کرتے ہیں لیکن ہر فلسفی کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں شر کیوں پائے جاتا ہے جسے فلسفے میں پرابلم آف ایول کہتے ہیں اس دنیا میں شر کیوں ہیں بڑائی کیوں ہیں یہاں پر ضرین کیوں ہیں یہاں پر نائنصافی کیوں ہیں یہاں پر بڑھاپا کیوں ہیں یہاں پر موت کیوں ہیں یہاں پر بیماری کیوں ہیں یہاں پر غربت کیوں ہیں یہاں پر جہالت کیوں ہیں یہاں پر محروم ہی کیوں ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ کیوں ملتا ہے کچھ لوگوں کو کم کیوں ملتا ہے کچھ لوگ معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جب آتی ہیں لوگوں کے سامنے تو لوگ ہل کر آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں کس طرح یہ چیز متاثر کرتی ہے برٹن رسل جو بڑا منیس کی عبیسی صدی کا بہت بڑا فلسفی سب سے بڑا فلسفی آپ کہہ لیجئے سب سے بڑا دانشور جس نے فلسفی سے زیادہ اس کی احسیت تھی دانشور دانشور فلسفی سے بھی بڑا آدمی ہوتا ہے عالم سے بھی بڑا آدمی ہوتا ہے فلسفی و عالم تو نظریاتی سطح تک محدود رہتے ہیں دانشور اصل میں فلسفہ اور علم کو سمجھ کر اسے معاشر میں پھیلا دیتا ہے وہ ایک فکر کا بانی ہوتا ہے تو اپنی اہمیت کے دوبارے سے دانشور زیادہ بڑا آدمی ہوتا ہے فلسفی بھی تھا ملٹرن رسل اور دانشور بھی تھا اور اس نے بیسوی صدی میں ایک دنیا حکومت تاثر کیا ہے تو اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے why am not a christian میں مسیحی کیوں نہیں ہوں اس کے پریسیس کے الفاظ ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس نے دیکھیئے وہ اپنا مقدمہ اس نے اٹھایا ہے تو اس نے وہاں پہ لکھا ہے there is to me something a little odd about the ethical evaluation of those who think that an omnipotent omniscient and benevolent deity after preparing the ground by many millions of years of lifeless nebula would consider himself adequately rewarded by the final emergence of hitler and stalin and the h-bomb Bertrand Russell یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا آپ لوگ کی standing ہے کہ آپ ایک ایسے خدا پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بڑا مہربان بھی ہے جو سب کچھ جانتا بھی ہے جو قادر مطلق بھی ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں بھی ہے سب کچھ اس کے علمے بھی ہے بہت محبت بھی کر رہا ہے وہ لیکن اس نے جو product بنائی ہے اسے اقبال نے کہا ہے نا کہ یہی شاکار ہے تیرے ہنر کا اللہ تعالیٰ کو مخاطف کر کے انہوں نے کہا ہے نہ خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی پروردگار نہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے نہ خدا سے نظر آتا ہے نہ دنیا کی سے سمجھ ہے تو وہ کہتے ہیں یہی شاکار ہے تیرے ہنر کا یہی آپ کا masterpiece ہے یہی آپ کے سب سے اچھے product ہے تو یہ بھی یہی کہہ رہا ہے پروردگار یہ آپ نے اگر ہے اللہ تعالیٰ تو یہ جو کروڑوں سال میں جو کائنات نیبولہ سے نیبولہ کہتے ہیں جو گیس کے بادل ہوتے ہیں بہت بڑے جس سے stars بنتے ہیں پھر stars سے planet پھر زندگی جیسے کہ ارت پر وجود میں آئی ہے ان billions of peers سے گزرنے کے بعد جو final product ہے وہ کہ ہٹلر ہے سٹیلن ہے اور یہ جو کون تھے انہوں نے کروڑوں لوگوں کی موت کا باعث بنے تھے تو اتنا بڑا شر جنہوں نے پھیلایا یہ آپ کا final product ہے یہی سوال وہ تھا جو دو ڈھائی ہزار سال پہلے گھتم بھت کے سامنے آیا تھا وہ کپل وستو ریاست جو نیپال کی ایک ریاست ہے جنوبی ہند کے قریب کی وہاں کا شہزادہ تھا صدارت اس کا نام تھا مشہدرہ اس کی بیوی تھی وہ بھی شہزادی تھی اور بڑی شاندار زندگی تھی کبھی دکھ محرومی نہیں دیکھے پھر ایک روز اس نے دیکھا کہ کہا جاتا ہے یہ ہی بات داستان ہے لیکن اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جنازہ دیکھا ایک بڑے آدمی کو دیکھا ایک بیمار کو دیکھا تو اس سے پہلے تو اس نے صرف خوشیاں دیکھی تھے لیکن جب یہ اس نے مناظر دیکھے تو اس نے کہا اچھا زندگی تو اصل میں یہ ہے مجھے تو دھوکے میں رکھا گیا اور پھر اس سے پتا چلا سب کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے خاص طور پر باشتاہت میں تو آپ کو معلوم ہے کہ شاہی محل کے اندر سارے عائش ہوتے ہیں اور شاہی محل کے اندر اس کے باہر جو ہے ساری غربت ہوتی ہے ساری پریشانیاں وہی ہوتی نہیں آپ کو پتا بدمت کے اندر خدا کا تصور نہیں یہ نتیجہ اسی بات کا تھا کہ یہ ایمیل کیوں موجود ہے اچھا ایک اور بلکل ریسنٹ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو شاہید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو لیکن میں نے اس پر کوئی جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا تفصیل سے آرٹیکلز بھی لکھے تھے مدر ٹریس آپ کو معلوم ہے بہت بڑا نام ہے عام طور پر وہ جو نسانوں کی خدمت کے حوالے سے مشہور ہیں ان کو سینڈ کا مقام دیا گیا ولی کا مقام دیا گیا لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ سامنے آئیں کہ وہ اپنی زندگی میں تشکیق کا شکر رہے ہیں بیشتر بگ جاتی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دہ پریچر انڈا سکیپٹک یعنی وہ پریچر بھی تھی مبلغہ بھی تھی اور شکمیوں اکتلہ ہونے والی خاتون تھی خدا کے وجود کے اوپر اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انجل اور اگناسٹک وہ کون تھی خدا ہے بھی یا نہیں تو وہ ان کے جو خطوط ہیں جو انہوں نے چرچ کے بڑوں کے نام لکھے ہیں اپنے منٹرز کے نام انہوں نے لکھے ہیں وہ بعد میں شائع ہوئے ہیں تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو مسئلہ تھا ان کا جو شک انہیں پیدا ہوا اس پہ ہوا تھا کہ وہ چونکہ خدمت میں خلق کرتی تھی تو غربت کو بیماری کو موت کو انہوں نے اتنے قریب سے دیکھا تھا اتنے قریب سے دیکھا تھا اور اتنا زیادہ دیکھا تھا تھیلیوں ہندوستان میں آپ کو پتا ہے ہندوستان کا کیا معاملہ ہے کہ اتنے قریب سے انہوں نے یہ سکل دیکھا کہ انہیں شک ہو گیا کہ اس کائنات کو میں کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے اگر ہے تو پھر یہ کیا ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں احسانوں کو متاثر کرتی ہیں آپ دوسروں کو چھوڑیں اگر آپ کو کبھی اس بات کو اپنے لوگوں میں سمجھنا ہے تو علامہ اقبال کی جو نظم ہے بڑی مشہور ان کی ایک نظم ہے والدہ محترمہ کی یاد میں یہ ان کی کتاب بانگ درہ قبال میں حصہ ہے اس کے ذرے ابتدائی پیرے پڑھ لی جا جو انہوں نے مرسیہ کہا ہے کہ یہ جو زلزلیں ہیں بجنیاں ہیں موت ہیں علام ہیں یہ کیا ہے یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں ہیں ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ایک زلزلہ آتا ہے سیکھڑا ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں طفان آتا ہے نہ جانے کتنے لوگ موت کے ہاتھ اتر جاتے ہیں تو اگر ایک خدا اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ معصوم بھی ہوتے ہیں بے گناہ بھی ہوتے ہیں یہاں پھر بے ضرر لوگ رہتے ہیں اور کچھ لوگ بلکل ٹھیک ہیں کچھ کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے تو میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی کے مقدمے میں والٹیر کا ذکر کیا تھا یہی صورتحال اس کا سامنے آئی تھی اور اس نے پھر اس کے اوپر اس ردعمل کا مظاہرہ کیا تھا تو یہی وہ چیز تھی کہ جس کی بنا پر والٹیر اور پھر الہاد کی جو تحریکیں مہا شروع ہوئی تو یہ وہ پورا پس منظر ہے یعنی اس میں کچھ فکری احساسات ہیں کچھ عملی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الہاد دنیا کی از غالف فکر ہے اور عقلی طور پر جو شخص بھی عقل کی راہ لیتا ہے عقل کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ آخر کار اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے یہ کم سے کم وہ شخص میں ضرور پڑ جاتا ہے تو یہ وہ پس منظر ہے کہ یہ سیلاب یہ طوفان اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ سیٹلائٹ ٹینلز کے ذریعے سے یہ ڈسکوری اور نیشنل جیوگرافک کے ذریعے سے اب خود ہمارے معاشروں میں داخل ہو رہا ہے اور میرے علمے یہ باتیں آتی ہیں کہ میرے بہت قریبے جاننے والے آکے مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کوئی نوجوان بچہ ہے نوجوان بچی وہ بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ I'm an atheist میں تو نہیں مانتا خدا کو کہتے ہیں کہ میں تو نہ روز رکھوں گا نہ عید کی نماز پڑھوں گا میں تو خدا کو نہیں مانتا اور اپنے بعض مذہبی لوگوں میں میں نے اسے کچھ ہوتے میں دیکھا ہے جاننے والوں کے اندر تو اس معاشرے میں بہت ہے جس طرح کے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ جو کمی ہے یعنی کمی کہاں پہ ہے فطرت میں نہیں ہے اس پر ابھی میں بات کروں گا فطرت کیسے بھی اپنی جگہ کھڑی گی ہے عقل استدلال میں جو کمی ہے اب ضرورت ہے کہ جو قرآن مجید کا مقدمہ ہے وہ پوری قوت کے ساتھ سامنے رکھا جائے کیونکہ قرآن مجید اس معاملے میں جو کمال کیا قرآن مجید نے کہ آخری حد پہ پہنچا ہے گفتیو کے تو یہ میری زندگی کا کام یہی چیزیں ہیں پندرہ بیس سال سے میسی پہ کام کر رہا تھا اور ابن پاہ تکمیل تک پہنچ گئی ہیں تو یہ پہلا قرز ہے وجود باری طالع پھر توحید پھر آخرت پھر رسالت کے دلائل تو اس میں ہم بات کریں گے لیکن جو پہلی بات میری اپنی فائنڈنگ میں آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں کہ گرچہ شاید ایڈورٹیزمنٹ میں یہی بیان کیا گیا تھا کہ ہم وجود باری طالع کے دلائل پہ بات کریں گے لیکن میں آپ سے ارز کر رہا ہوں قرآن مجید میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ کوئی دلیل بیان کیا گیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کوئی دلیل بیان کیا توحید پہ کیا ہے آخرت پہ کیا رسالت پہ کیا دو چار نہیں کیا درجن سے زیادہ کیا پانچ پانچ ساتھ ساتھ ایک ایک ٹوپک پہ کیا ہر ہر پہلے سے دلائل قائم کیا وجود باری طالع پہ نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک سوال ہے نا چون نہیں کیا اللہ تعالیٰ میں کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ایک مسلم ہے یعنی یہ ایسا یہ کہ اس وقت آپ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ پس میری آواز سننا ہے تو مجھے آپ کے سامنے کسی موضوع پہ گفتو کرنی ہے لیکن اب وہ گفتو کرنے کے بجائے میں آپ کو اس پہ گفتو کرنا شروع کر دوں کہ میں موجود ہوں میں تو ہوں ہی میں تو موجود ہی ہے میرے ہونے پہ تو چھونے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے تو وہ ہے کہ قرآن مجید کا سٹینڈ یہ ہے گفتو کو وہاں سے شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے والحمدللہ رب العالمین سے گفتو کو شروع کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے منوانے سے گفتو کو شروع نہیں کرتا الحمدللہ رب العالمین سے کرتا ہے بات شروع ہی سے کرتا ہے ختم کہا کرتا ہے ختم جاں کرتا ہے سب کا رب وہی ہے تو وہ تو مسلمے سے شروع کرتا ہے آپ نے بھی یہ تمہارا دعویٰ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا دعویٰ نہیں ہے ایک ایسا دور میں ابھی میں نے اس دور کی تاریخ بیان کیا نا آپ کے سامنے کہ انسانی تاریخ کا وہ دور ہے جو دورِ الہاد ہے اب دیکھئے اس سکری سطح پر دورِ الہاد ہے اور عملن کیا ہو رہا ہے خدا کا دور نہیں تو ہر دور میں ایک مسئلہ نمارا ہے دورِ شرک میں بھی خدا کے شریک بنائی جاتے تھے خدا کو مانا جاتا تھا دورِ توحید میں تو بہرحال خدای کی تھا لیکن دورِ الہاد کی تعداد دیکھئے کہ یہ according to the Encyclopedia of Britannica Britannica آپ کو معلوم ہے بہت مشہور Encyclopedia ہے دنیا کی آبادی کا The world's population Then two percent of the world's population Self identifies as atheist دو فیصد لوگوں جو اپنے آپ کو identify کرتے ہیں اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں سحصیت میں کہ وہ خدا کے منکر ہیں یہ دو ہزار دس کے عداد و شمار ہیں نیچے زیادہ latest عداد و شمار ہیں اور Gallup survey کو لیا ہے چلی یہ وہ تو علمی بحث تھی سرویز میں ذرا open کر دیتے ہیں اپنے آپ کو چلیئے ہم اپن کر رہے ہیں اپن کر کے بھی تعداد کتنی مل لیے ہیں According to Gallup International 2015 poll of 65 countries 11 percent were convinced atheist جو participants ہیں اور یہ سارے دمائندہ طبقات سے لیتے ہیں 11 percent جو تھے وہ convinced atheist تھے یہ ہے عداد و شمارہ یعنی ایسے دور میں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورِ الہاد ہے اس انکار نہیں کیا ہم نے یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہر نساب میں یہی پڑھایا جا رہا ہے مذہب کوئی نہیں پڑھایا جا رہا ہے دنیا کے غالب اقوام اسی نقطہ نظر کے خواہد ہیں چین روس عملی طور پر ٹھیک ہے لوگ پہرے بھی کر رہے ہیں وہ عداد و شمارہ سے بھی ظاہر ہے لیکن پڑھے لکھے ہیں باشا وہ طبقات وہ حس رہے ہیں اس سب کے لگے ہیں لیکن لوگ لگے ہیں اس پہ بھی یہ سمجھ لیے کہ یہ آپ کو 11 percent جو کوئی زیادہ لگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بڑی تعداد اصل میں ایس تیشی اور چین کے لوگوں کی وہاں چونکہ بدمت کے اثرات ہیں تو بدمت کے لوگوں نے چونکہ وہاں پر فطرت میں انہوں نے ایک انحراف پیدا کیا ہے بڑا یعنی بدمت میں ہوتا یہ ہے کہ فطری بنیادوں پر خدا کی نفی کی آتی ہے خیر و شر کے تصور کو اس کا ماخذ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا اندر ہے اس وجہ سے وہاں پر زادینیت زیادہ پائی جاتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے ایسوسیٹ نہیں کرتے تو اس کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا یہ بھی ان آداد و شمار میں سمجھ لیے کہ یہ چین کے بھی اس میں بڑے آداد و شمار شامل ہیں اور اس کے باوجود یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گرچے ایتھیسٹ کہتے ہیں لیکن لیکن اس کے باوجود یہ کسی نہ کسی درجے میں ملسگی رسومات میں شرکت کرتے ہیں مثال کے طرح مسلمانوں میں ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں لیکن وہ نماز جنازہ میں لوگوں کو شریک ہوتے ہیں وہ نکا جب ان کا ہوتا ہے تو نکا کے طریقے پر پڑھایا جاتا ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں تو ویسے حلف اٹھاتے ہیں تو وہ اسی طرح سماج کا حصہ بنے میں انہیں کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے یعنی وہ اس کے ساتھ جہے گزارہ کر رہے ہیں جی رہے ہیں تو اب قرآن مجید کیا کرتا ہے میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا یعنی میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید دریائل کو زیر بحث نہیں لاتا اس لیے نہیں لاتا کہ خدا کا وجود تو ایک مسلم آیا اور اس کی اساس میں نے بتا دی کہ عقلی بنیادوں پر مذہب کو یقین ہے شکست ہوئی فطری بنیادوں بڑی گہری ہیں فطری بنیادوں کو چیلنج کوئی نہیں کر سکا آج کے دن تک نہیں کر سکا اور وہ عداد و شمار سے ظاہر ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے کیا ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید وہ کیا اساسات ہیں جن کو متعین کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو ان کی بنا پر خدا کا وجود ایک مسلم آیا ہے اور یہ اساسات اصل میں وہ عقلی جسٹیفکیشن بھی فرام کرتی ہیں عقلی توجی بھی فرام کرتی ہیں جس کی بنا پر خدا کو ماننا بالکل معقول بات بن جاتی ہے تو اس کو تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست سے ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کریں گے اور انشاءاللہ تین اساسات ہیں ان کو میں تین لیکچرز میں پوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین